روزہ دار کا روزہ کھلوانے سے بڑی نیکی شاید ہی کوئی ہو یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مساجد میں افتاریوں کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں سیکروں کی تعداد میں لوگ روزہ افتار کرتے ہیں ایسے ہی ایک افتار دستخان پر پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی ماہ رمضان میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ سواب کے حصول اور رب کی رضا مندی کے لیے جستجو کرتا نظر آتا ہے ایسے ہی چند مخیر حضرات پشاور کی مساجد میں ناداروں اور مسکینوں کے لیے افتار کا انتظام کرتے ہیں مساجد میں افتاری کرنے والے غربہ اور مساکین نے اس عمل کو کارے خیر قرار دیتے ہوئے سراہا انتظامیاں بہت اچھی ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے بٹھانے ہیں یا لے جو سرویس ہے وہ سرویس بہت اچھی ہے کوئی اس طرح کا اچھا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کے اگر ہم گھر بیٹھے تو ہم اگر اس طرح شرکت کرنے تو جو ہماری افتاری ہے تو یہ بہترین طریقے سے یہ ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں مخیر ادرات کی جانب سے غریبوں کے لیے افتاری کا انتظام کیا جاتا ہے اگر یہ سال بر جاری رہے تو غریبوں کی مشکلات کم کی جا سکتی ہے کیمرمین سید اختر کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیوز پیش آور